کشمیر میں رویوار سے پنچ میں جو انکاؤنٹر چل رہا ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے رات بھر رکھ رکھ کر گولی باری ہوتی رہی لیکن سینہ نے اب انتم دھاوا بولنے کا من بنا لیا ہے اور آتنگوادیوں کو ختم کرنے کا آخری پلان بھی ابھی تک سینہ چھے آتنگوادیوں کو مار چکی ہے سیما پار سے آئے آتنگیوں کی نئی کھیپ گھاٹی میں خون بہاتی اس سے پہلے ہی سینہ کے ہتے چڑ گئے 48 گھنٹے میں جمو کشمیر کے پنچی علاقے میں سینہ نے اپنے صدحے اور زبردست پلٹوار میں چھے آتنگیوں کو دھیر کر دیا پورے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر کر سرچ آپریشن جاری ہے سینہ کو شک ہے ابھی کم سے کم دو آتنگی تھاک لگا کر بیٹھے ہیں پنچ میں میری سچی والے کے دو سو کمروکی نیرمانہ دھین عیمارت چار آتنگیوں کے لیے کال بند کر آئی سینہ کے جوان پاکستان سے آئے ان آتنگیوں پر ٹوٹ پڑے 48 گھنٹے تک پورا علاقہ گولی باری سے ہلتا رہا سینہ نے مشین گن, اکی چھپن اور آٹومیٹک ہین گرینٹ لانچر سے تابرتوڑ فائرنگ کی میری سچی والے کے دو سو کمرو کے ہر حصے کو نشانہ بنایا گیا میں اس وقت پنچ کے علاقے بھی ہوں وہاں پر مینی سیکٹریٹ جو ہے پنچ کا ہے وہاں پر آتک وادی پھر اندر سے فائر شروع کر دیا ابھی جیسے ہی وہاں سرکشا بلو نے اندر سرچ کر رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فائر کھل رہا ہے اور لگاتار ترریس کی طرف سے فائر آ رہا ہے اور سیکیورٹی فور سے اس کا جواب دے رہے ہیں کافی دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں اور لگاتار جو ہے فائر آ رہا ہے مینی سچی والے میں سینہ نے چار آتنکیوں کو ڈھیڑ کیا جبکہ دو آتنکی پاس کے گھر میں مارے گئے یہ گھر ناظر حسین کا ہے ناظر پتنی کے ساتھ گھر کے باتروں میں چھپے رہے سینہ کے جوانوں نے آتنکیوں کو ڈھیڑ کرنے کے بعد انہیں نکالا یہ آتنک وادی سینہ کی یونیفارم میپ اور دوسرے ساج و سامان سے لیس تھے ایک بیلڈنگ جو اوپر کی طرف تھی اور دوسری جو بیلڈنگ اس علاقے کے پاس میں ہے وہاں پہ تھی تو یہ دونوں بیلڈنگز کے اراؤنڈ یہ آپریشن چل رہا ہے دونوں بیلڈنگز کو کارڈن آف کیا گیا تھا اور اس کے اوپر میں فائر دائل دا جا رہا تھا سرکشہ ایجنسیوں کے مطابق آتنک وادی اید کے موقع پر فیدائن حملے کی فراک میں تھے ان کا لکش بڑی جگہوں کو ٹارگیٹ کرنا تھا لگاتار 48 گھنٹے تک سینہ کے سامنے ٹکے رہنے سے یہ صاف ہوتا ہے کہ آتنکی پوری تیاری سے آئے تھے اور انہیں خوجی فرننگ بھی حاصل کی یہ پاکستان کی سازش نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ ایج سے ٹھیک پہلے بم بارود اور آتنکی بھیجنے میں لگ گیا پنچ سے اشمینی کمار کے ساتھ آج تک بیورو یا پھر آپ کیجئے بس تھوڑا سا انتظار دس منٹ پہ پچاس اہم خبریں لے کر بس کچھ ہی پہلوں میں ہم ہوتے ہیں آزر آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک